بسم اللہ الرحمن الرحیم 9th class آج ہم unit 3 sets and relations کی exercise 3.1 کا question number 2 solve کریں گے second question ہم already solve کر چکے ہیں second question میں کیا کہا گیا ہے x equal to a b c d e y equal to a c e and z equal to g h i j then find the following using vane diagram کہ اس question میں ہمیں 3 sets دیئے گئے ہیں ان 3 sets کے elements دیئے گئے ہیں ان elements کو focus کرتے ہوئے ہم نے vane diagram draw کرنی ہے تو اس کے جو آپ کے پاس 6 parts given ہیں وہ ہم solve کریں گے باری باری تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو part 1 given ہے اس کے لئے ہم نے کیا find کرنا ہے تو first part جو ہے اس میں x union y union z ہم نے solve کرنا ہے تو x union y union z solve کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے vane diagram جب ہم بناتے ہیں تو کبھی بھی vane diagram بناتے وقت پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ rectangle draw کرنا ہے جس کو ہم universal set کے نام سے جانتے ہیں اس کو u سے represent کر دیا جاتا ہے یہ ہم نے rectangle draw کر لی اور اس کو universal set u سے represent کر دیا اس کے بعد اب آپ نے x y اور z تین circles draw کرنے ہیں x کے لئے y کے لئے اور z کے لئے اگر آپ x اور y پہ غور کریں تو y کے سارے elements x میں موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ x کا ایک circle بنے گا اور اس circle کے اندر ایک اور circle بنے گا جو y کو represent کرے گا یعنی کہ اگر ہم x کا ایک circle بناتے ہیں تو اس circle کے اندر ایک اور circle بنے گا جو کہ y کو represent کرے گا y کے elements a, c, e تھے تو اس کے علاوہ باقی جو بچ گئے وہ ہم نے x میں لکھ دیئے اس سے ہر کے ذریعے مراد نہیں ہے کہ x کے صرف b, d element ہیں یہ والا جو circle کا area ہے یہ بھی x والے circle کے area میں آ رہا ہے تو a, c, e, b, d یہ سب کے سب x کے elements ہیں اور جو y کے elements ہیں وہ a, c, e یہاں پہ represent کر رہے ہیں جہاں پر بھی کسی ایک set کے تمام elements اس دوسرے set میں موجود ہوں گے تو وہ اس set کا جو circle ہے وہ پہلے والے set کے circle کے اندر بنے گا اس کے بعد ہم تیسرا اگر circle دیکھیں تو وہ ہمیں کیسے draw کرنا ہے کہ z جو ہے ہمارے پاس اس کے elements, z set کے elements g, h, i, j ہیں اب یہ elements ان تمام elements سے totally different ہیں کوئی ایک element بھی common نہیں ہے اگر کچھ common ہوتا تو ہم اس circle کے ساتھ اس circle کو overlap کرتے یعنی کہ کوئی نہ کوئی region common آتا لیکن totally different elements ہیں تو یہ circle totally separate بنے گا اور اس کے elements ہم لکھ دیں گے g, h, i, j ٹھیک ہو گیا یہ جو diagram ہے یہ سمجھنی ضروری ہے کیونکہ یہ diagram آپ کے اس question کے six parts کے لئے same رہے گی کیا کیا کہ x, y کے تمام elements x میں موجود ہیں تو ہم نے x کے لئے circle draw کیا اور اس circle کے اندر ایک اور circle draw کیا جو y کو represent کر رہا ہے کیونکہ y کے سب elements x کے elements میں موجود تھے اس کے بعد z جو تھا اس کے elements x, y سے totally different ہیں تو وہ circle کا ہم نے الگ draw کیا اور اس کے elements ساتھ لکھ دئیے اب ہم نے اس diagram کو آپ نے بنا لیا تو six کے six parts کے لئے یہی diagram use کی جائے گی کیونکہ elements same ہیں set same ہیں یہ chain نہیں ہوگی صرف shaded region change ہوگا کیونکہ ہمارے پاس six parts given ہیں first part میں ہم نے x, union, y, union, z solve کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے کہ shaded region ہم نے کس region کو shading کرنا ہے تو اگر آپ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جہاں پر union آ جائے تو union solve کرنے کے لئے آپ نے سارے کا سارا region جو ہے تینوں circles کا region آپ نے shading کر دینا ہوتا ہے تو اس case میں ہمارے پاس جو x ہے y ہے اور z ہے یہ تینوں circles کا area جو ہے وہ shaded region میں convert ہو جائے گا تو آپ نے باری باری تینوں circles کو shaded region میں convert کر دینا ہے یہ ہم نے x کا region shading کر دیا اس کے بعد y کا region جو ہے وہ shading area میں convert کر دیں گے اور پھر ہمارے پاس next جو ہے z کا جو circle ہے وہ بھی shaded region میں convert ہو جائے گا آپ نے جب پیپر میں اس کی shading کرنی ہے تو وہ pencil سے یا ball pen سے آپ نے just lines لگا دینی ہے تو اس کی مدد سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ shaded region ہے آپ نے red pen use نہیں کرنا کیونکہ آپ کے لئے red pen use کرنا allow نہیں ہوتا میں جہاں پہ اس لئے use کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو colors ہیں وہ proper نظر آئیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس x union y ہو گیا اب اس کا union z کے ساتھ یعنی z والا circle بھی complete ہم نے fill کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا x union y union z کا shaded region ہمارے پاس تو یہ آپ کے پاس answer آ گیا ہے x union y union z کا اس کے بعد ہم next part دیکھتے ہیں next part ہمارے پاس x union y union z جو second part ہے اس میں بھی x union y union z صرف کیا کیا گیا ہے کہ bracket change کر دی گئی ہے پہلے bracket x اور y کے اردگرد تھی اب y اور z کے اردگرد ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس case میں بھی تینوں region تینوں جو circle ہیں وہ آپ shaded region میں convert کر دی ہیں تو یہاں پہ میں اس طرح کر کے آپ کو shaded region draw کر دیتا ہوں آپ یہ pattern بھی follow کر سکتے ہیں paper کے دوران کہ جو بھی shaded region کرنا ہے وہاں پر آپ نے کیا کیا اس طرح کی lines draw کر دی یہ آپ کے پاس کیا آجائے گا shaded region آجائے گا اور یہ ہمیں کیا represent کرے گا x union y union z اس کے بعد third part ہے آپ کے پاس اسی کے لئے بھی diagram same وہ ہی رہے گی اور اس diagram میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس diagram میں آپ نے solve کرنا ہے x intersection y intersection z تو x اور y کا intersection یعنی x اور y والے circles میں کون سا area common ہے تو اس case میں y area x اور y کے y والا circle ہے x اور y کے circle میں common ہے تو یہ area x اور y والے case میں common آگیا اس کا common region z کے ساتھ تو اس کا common z کے ساتھ کچھ نہیں ہوگی اس کے بعد ہم fourth part solve کرتے ہیں تو اس میں x intersection y intersection z ہے یعنی کہ پہلے bracket x اور y کے cross تھی اب y and z کے cross ہے تو اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے diagram وہی رہے گی اور اس diagram میں y intersection z سے مراجحہ ہے کہ y اور z میں common region جب اس دونوں circles میں common region نہیں ہے جب ان میں common region نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی common region نہیں ہوگا تو اس case میں بھی diagram as it is رہے گی اس میں کوئی changing نہیں ہوگی next ہمارے پاس part number 5 x union y intersection z تو اب اس case میں diagram میں دیکھیں تو x union y میں آپ کے پاس x اور y کا union یعنی کہ x اور y دونوں shaded region میں convert ہو جائیں گے یہ سارے area shaded region ہو گیا اب اس area z intersection z کا common area تو کوئی بھی ایسا common area نہیں ہے کہیں پہ z x y کے ساتھ overlap نہیں کر رہا کوئی common area نہیں آرہا تو اس case میں بھی جو ہمارے پاس answer آئے گا وہ empty set ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس case میں بھی آپ کے پاس جو diagram ہے وہ as it is رہے گی x union y intersection z میں empty set ہوگا اس کے بعد question number two کا last part ہے part number six ہے یہ یہاں پہ آپ نے change کر دینی ہے part six x intersection y union z x and y intersection union 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 x intersection y سے مراجی ہے x and y intersection common is y y and z union union y and y and y and y and and y تو یہ آپ نے x والا area کر دیا shaded region وی convert اور ساتھ کیا کر دیا z والا جو area ہے وہ ہم نے convert کر دیا shaded region میں تو یہ آپ کے پاس answer آگیا x intersection y union z کا اس کو ہم نے کیسے solve کی ہے x اور y کا common region x والے circle اور y والے circle کا common region جی ہمارے پاس y والا circle آیا اور اس کا union z کے ساتھ یعنی y z دونوں ہم shaded کر دینے ڈ